اسلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید امراتی ریاستوں میں گرد و غبار کا شدید توفان ایمرٹس روڈ پر چونتیز گاریاں آپس میں ٹکرا گئیں متعدد افراد سخمی متحدہ رب امرات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور سہتیابیوں کا اعلان شیخ زید گرینڈ مسجد سینٹر کا شاندار اقدام غیر ملکی کارکنان میں روزانہ پندرہ ہزار افطار پیکرز تقسیم کیے جا رہے ہیں امراتی ریاست میں خوفناک حادثہ ڈرائیور شدید زخمی دو اونٹ ہلاک متحدہ رب امرات میں شہریوں کے لیے خوش قبری اید پر لمبی چھٹیاں منتظر ہیں حکومت نے اعلان کر دیا تفصیلات کی جانی پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولیں متحدہ رب امرات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور سہتیابیوں کا اعلان تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امرات میں چار مئی بروز منگل کرونا وائرس کے ایک ہزار چھ سو ننیانوے نئے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں متحدہ رب امرات کی فضارتی صحت کے جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ ستائیس ہزار دو سو چھے آسٹھ تک جا پہنچی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چھے سو چھے آسی افراد اس مرز کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس ووائی مرز سے پانچ لاکھ سات ہزار سات سو چھے افراد اب تک سے ہتیاب ہو چکے ہیں ترجمان نے بتایا کہ آج کرونا سے مزید دو اموات ہوئی ہیں محلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو اٹھانوے ہو گئی ہے امراتی ریاستوں میں گرد و غبار کا شدید توفان امراتس روڈ پر چونتیس گاریاں آپس میں ٹکرا گئیں متعدد افراد زخمی تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امرات میں کل پیر کے روز سے خوفناک گرد و غبار کی آندھی چل رہی ہے جس نے ڈرائیورز کو بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے کئی مقامات پر حد نگاہ بہت ہی کم ہو گئی جس کی وجہ سے حادثات رونما ہوئے ہیں ایسا ہی ایک بڑا حادثہ امراتس روڈ پر ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں دوبائی پولیس کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیر جنرل سیف مہیر المزروی نے بتایا کہ دوبائی اور شارجہ میں آندھی کے توفان نے حد نگاہ کم کر دی ہے جس کی وجہ سے کئی مقامات پر گاریوں کی لمبی قطارے لگ گئیں اور ڈرائیورز کو سڑک صاف نظر نہ آنے کی وجہ سے ہاتھ ساتھ کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے امراتس روڈ پر بھی ایک ایسے ہی حادثے میں چونتیس گاریوں کی آپس میں ٹکر ہوئی ہے جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں بریگیڈیر المزروی نے بتایا کہ درجنوں گاریوں کے ٹکرانے کا یہ حادثہ امراتس روڈ پر شارجہ جانے والی سڑک پر القدرہ بریج کے آگے پیش آیا ہے گاریوں کی اس بڑے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے ایک کو درمیانی چوٹے آئی ہیں جبکہ دو کو معمولی زخم آئی ہیں اس حادثے میں چونتیس گاریاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں انہوں نے تمام ڈرائیورز کو تاقید کی ہے کہ اس خراب موسم کے دوران ٹریفک قوانین پر پوری طرح عمل کریں شیخ زید گرینڈ مسجد سینٹر کا شاندار اقدام غیر ملکی کارکنان میں روزانہ پندرہ ہزار افطار پیکٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امراد میں کرونا وبا کی وجہ سے اس بار افطار ٹینٹو پر پابندی آئیت کی گئی ہے تاہم ہزاروں غریب کارکنان کو افطار کی سہولت متابادل ذرائع سے پراہم کی جا رہی ہے پلاہی ادارے بھی سماجی فاصلے کو ممکن بنا کر لاکھوں افراد میں افطار پیکٹس تقسیم کر رہے ہیں نیکی کے اس کام میں شیخ زید گرینڈ مسجد سینٹر کی جانب سے بھی بھرپور حصہ لیا جا رہا ہے خلیش ٹائمز کے مطابق شیخ زید گرینڈ مسجد سینٹر کی جانب سے رمضان المبارک کے آغاز سے ہی ابودھابی کے کارکنان میں روزانہ پندرہ ہزار افطار پیکٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں اس فلاحی کام میں آرمیڈ فورسز آفیسرز کلب اینڈ خوٹل کی جانب سے بھی بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے روزانہ پندرہ ہزار افراد کو کھانا فراہم کرنے کے لیے نوے شیفز اور ایک سو پینٹالیس کارکنان پر مشتمل ٹیم چوبیس گھنٹے مختلف شفٹوں میں کام کر رہی ہے جس کی بدولت کارکنان کو افطار سے قبل کھانے کی تقسیم ممکن بنای جا رہی ہے یہ افطار پیکٹس ابودھابی میں مختلف کامپنیوں کے درجنوں لیبر کیمپس میں بھیجوائے جاتے ہیں متحدہ رب امارات میں شہریوں کے لیے خوش قبری عید پر لمبی چھٹیاں منتظر ہیں حکومت نے اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق اید الفطر پر ایک لمبا ویکنڈ اماراتی شہریوں کا منتظر ہے متحدہ رب امارات کے سرکاری ملازمین کے لیے حکومت کی جانب سے اید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے فیڈرل اتھارٹی برائے سرکاری ہیومن ریسورسز کے مطابق عید کی چھٹیاں 29 رمضان سے 3 شوال تک ہوں گی اس اعلان کے مطابق اگر ماہ رمضان 20 دنوں کا ہوتا ہے تو ملازمین 4 چھٹیاں منا سکیں گے جو کہ 11 مای سے شروع ہو کر 14 مای تک ہوں گی لیکن اگر ماہ رمضان 30 ایام پر محیط ہوتا ہے تو ملازمین کو 5 چھٹیاں ملیں گی جو کہ 11 مای سے شروع ہو کر ہفتہ 15 مای تک ہوں گی اماراتی ریاست میں خوفناک حادثہ ڈرائیور شدید زخمی دو اونٹ ہلاک تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امارات میں ایک حادثے کے نتیجے میں کار سوار شدید زخمی ہو گیا ہے جبکہ اس گاڑی کی زد میں آ کر دو اونٹ ہلاک ہو گئے ہیں خلیش ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ ام القوین میں پیش آیا ہے ام القوین پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ الاتحاد اسٹریٹ پر راسل خیمہ جانے والی سڑک پر پیش آیا ہے جس کی اطلاع گزشتہ روز دو پہر ہو دو بر پولیس ریپورٹ کے مطابق اس حادثے میں گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اس نوعیت کے پہلے بھی کئی حادثات پیش آ چکے ہیں پولیس کی جانب سے تمام ڈرائیورز کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ خراب موسم کے دوران مہتا درائیونگ کریں اور پوری توجہ سڑک پر رکھیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ